ہم اپنی زندگی میں بس ہی دیکھیں کہ ہم عطاعت کتنی کرتے ہیں جتنے ہم عطاعت کرنے گے اتنا امام کے قریب ہو جائیں گے ہر شخص خود جانتا ہے اور ان کی باہرگاہ میں آئیں اور تباہ کریں جو ان سے متصل ہو گیا یہ اس کو چھوڑتے نہیں دیسے شخص جو ہے وہ آیت اللہ شید بہبانی جو کہتے ہیں کہ میں جب بھی دعا کرتا تھا تو مجھے ایک عجیب سا شکوا رہتا تھا کیا مولا کیوں نہیں آتے آپ اتنا عرصہ ہو گیا کیوں نہیں آتے اتنے لوگ ہیں ماننے والے ہیں کہتے ہیں مجھے توفیق ہوئی میں کربلا گیا اور مولا کے حرم میں پہنچا اور بلکل ذریع کے پاس کبے کے نیچے جہاں دعا مستجاب ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے نا وہاں پہ دعا مستجاب ہوتی ہے خدا ان سب کو وہاں دی جارت نصف فرمائے وہاں کہہ رہا وہاں کھڑے ہو کر میں نے دعا کی اور وہاں مجھے یہ پھر شکوا اندر وجود میں ہے مولا کیوں نہیں آتے اتنے سارے ہوگئے کہہ رہا وہاں مولا نے عجاب اٹھایا حاضر ہوگئے میرے پاس آگئے ہیں کہا دیکھنا ساکھے ہو ہم کیوں نہیں آ رہے ہیں کہا مولا مولا نے کہا پھر شکا کو اٹھایا نا تو میرے پاس آنے سب کی دعاوں کو سنا کیا دعا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے اولاد کے لئے کوئی کہہ رہا ہے مجھے گھر دے دے کوئی کہہ رہا ہے میرا کاروبار ہو کوئی کہہ رہا ہے میری شادی ہو امام فرماتے بیبانی یہ وہ جگہ ہے جہاں دعا مستجعہ ہوتی ہے یہاں ہم آنے لئے کوئی دعا نہیں ہم امام کے لئے کتنا گریہ کرتے ہیں کتنا گریہ ہے کبھی دل پھٹا کے امام نہیں آئے پل جمعہ ہے پل جمعہ کا دل ہے سہور کا متبقہ دل ہے 1181 سال ہو گئے امام کی حیبت کو اتنے سال ہو گئے مگر کبھی دل ٹوٹا ہے نہیں کبھی تو ابھی آپ کو پتا ہو ایک شخص نے آنا ہے آ جائے گا کل آئے گا آ جائے گا کل آئے گا زندگی گزر گئی میں چھوٹا سا تھا میں نوجوان ہوا امام نہیں آئے میں جوان ہوا امام نہیں آئے میں اور بڑا ہو گیا امام نہیں آئے میرے بان سپہ رو گئے امام نہیں آئے میری آنکھوں میں بینائی کم ہوتی جائے رہی ہے امام نہیں آئے کیا میں تڑھ باہ کبھی تو دویا ہوں یا کیا اتنا بھی امام کا آپ نہیں بکتا میری زندگی میں کہ میں کبھی امام کی نہیں گر رکھوں کبھی تو گریا ہو کہ میں ٹوٹ ٹوٹ کے ٹھوٹ ٹھوٹ کے رہوں ہوں جہاں ہمیں رنانا گب آئے کہ میری آنکھیں مخلوب کو دیکھتی ہیں آپ کو نہیں دیکھتی مطل ترانہ و نرام کب ہم آپ کو دیکھیں کب آپ کو دیکھیں ہاں قدارے مہتنوں کو یہی تو غم ہے کہ امام کو پہنچانے بغیر کربلا کیسے پہنچیں کیسے کربلا پہنچیں دارم شرع جمعہ ہے آپ کی خدا اس گریہ کو قبول کرے جو آپ نے وقت امام کی گریہ کیا بھئی خود امام بھی تو فرماتے ہوں کہ میرے جن کے لیے تو تم بڑا روتے ہو میرے لیے بھی تم گریہ رہا ہاں تکاہ ہاں تکاہ لکھوں شرع جمعہ آئے گا ایک آلہ ونیم کہہ رہے ہے کہ میں امام کی جدی کے مقابل پڑا ہوا تھا میں نے مسائب پڑھے لگ پڑھ کے شمی جمعہ میں مسائب نہیں پڑھ سکتا ہے مسائب پڑھ کے مسائب پڑھے تو میں مسائب پڑھتے پڑھتے پہ ہو چکے میں نے کیا دیکھا کہ امام آگئے ہیں امام آگئے ہیں اور امام رو رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں اور امام نے سب رنگ کا ایک بھومال سا ہے اس سے اپنے آفد کو سانسوں کو سانس کیا اور میرے سینے پہ رومال پڑھ دیا اتنم جب مجھے ہوش آیا میں نے دیکھا رومال میرے سینے پہنچ گئے اس عالم سے وہ رومال آیا میں سمجھ گیا امام نے مجھے ہدیہ دیا ہے توفہ دیا والا ہمیں کوئی توفہ دیتے ابھی آگئے بچوں کی پمو بھی آئی سارے آزالات آگئے بچوں کی آزالات وہ رومال دیا کہا میں نے رومال اپنے شہر جا کر تبرک بانٹا سب کو ایک ٹکڑے ٹکڑے بانٹے اور ایک حصہ اپنے لیے رکھ دیا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ ہم میں سے جو پہلے مرے اس کی قبر میں اس کو رکھ دینا کہا میری نوبت نہ آسا گی میری زوجہ میں انتقال ہو گیا میں نے وہ رومال ان کی گردن میں بانتا اور ہم تفنا دیا راحت کو میں نے خواب میں دیکھا اپنی زوجہ کو کہ وہ آ رہی ہے اور ان کی گردن سے نوب مکل رہا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ نور کیسا ہے کہا انہیں وہ غمال تھا آزالات نے موتر ہو گیا تھا یعنی گریہ آن اس نوب کو آب ہے مہدی سے ملا دے